لکیم پورکھری انسا کیس میں آروپی آشیش مشرا کی زمانت رد کرنے کی مانگوالی یاچکہ پر سپریم کورٹ میں آج سنوائی ہوگی چیف جسچس انویرمن نے کہا کہ اس یاچکہ پر سنوائی کے لیے تین سدسی پیٹ کا گٹھن کیا جائے گا یاچکہ میں کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ نے زمانت دیتے وقت اپراد کی گمبیرتہ آشیش مشرا کے خلاف ٹھو سبوتوں کو نظر انداز کر دیا جس طرح کی آشیش مشرا کی حیثیت ہے اس کے مدنظر زمانت پر رہتے وقت ثبوتوں کے ساتھ شیرچاڑ اور گواہوں کو پرابت کیا جانے کی سمبھاونا کو بھی نکارہ نہیں جا سکتا کسانوں کی اور سے پیش وکیل پریشانت بھوشن نے پیڑتوں کو دھمکی دیے جانے کا مددہ کورٹ میں بھی اٹھایا تھا ساتھ ہی کہا کہ سہاروپی بھی آشیش مشرا کو ملی زمانت کو آدھار بنا کر زمانت مانگ رہے ہیں پچھلے سال تین اکٹوبر کو پردرشن کر رہے چار کسان اور ایک ایسیوی سے کچھ لے جانے کے بعد مارے گئے تھے یہ ایسیوی کتھت طور پر کیندرگ راج منتری عجی کمار مشرا کے کافلے کا حصہ تھی چناؤں ختم ہو چکے اور یوگی عادت رات کی فر سے سرکار بننے جا رہی ہے شپت لینے سے پہلے ہی سی ایم یوگی نے اپنا ایک وعدہ نبھا دیا سی ایم یوگی نے یہ وعدہ کہا تھا کہ بلڈوزر کے واپسی کا جو بلڈوزر واپس بھی آیا اور مافیاوں پر چلنے بھی لگا جس سے گھبر آتے تھیں یوپی کے مافیا جس کی تھمک سے ہل جاتے تھیں مافیاوں کی حوصلی وہ پھر لوٹ آیا ہے مافیاوں پر کہہر برپانے یوپی میں چناؤں کے دوران جس بلڈوزر کے پہیے تھم گئے تھے اور مافیاوں کو لگ رہا تھا کہ وہ اب لوٹ کر نہیں آئے گا وہ بلڈوزر پھر سے لوٹ کر آ گیا ہے اور آتے ہی اس نے مافیاوں کے حوصلوں کو توڑنا بھی شروع کر دیا ہے سی ایم یوگی نے بھی چناؤں کے دوران کہا تھا کہ ابھی بلڈوزر سروس کروا رہا ہے اور جس مارچ کے بعد وہ پھر سے آئے گا پردیس بھر کے جتنے بھی بلڈوزر تے سب کو بھی سے میں نے مرمت کے لئے کام پر لگا دیا میں نے کہا ایک مہنے اگلے ایک مہنے کے اندر ان کو مرمت کر کے ٹھیک کرو ان کی آؤ سکتہ دس مارچ کے بعد پڑے گی اور بھائیوں بینوں اب تو اس بلڈوزر پہ ہم نے آرٹیفیسل انٹیلیجنس کا بھی ایک اپنا نیا لگا لیا یوگی آدھتنات پرچند بہومت سے چناؤ جیت چکے ہیں اور ان کے جیتنے کے ساتھ ہی مافیا اور ان کے قریبیوں کے خلاف افرو کا بلڈوزر کا پہیہ ایک بار پھر سے چلنے لگا ہے اور اس کا پہلا شکار بنا میرٹ کا مافیا بدن سنگھ بدو بدن سنگھ بدو نے شہر پر سالوں پہلے پارک کی زمین پر ایک فیکٹری بنا لی تھی اور اب میرٹ وکاس پرادکرڑ نے اس سوید فیکٹری پر بلڈوزر چلوا دیا میرٹ وکاس پرادکرڑ کی اس کاروائی کے دوران بڑی سنکھیا میں پولس بھی موقع پر موجود تھی بابا کا بلڈوزر جب اس سوید کبزے پر چلا تو کیول دیوارے ہی نہیں گرائیں بلکہ بدن سنگھ بدو کی وہ سلطنت بھی گرادی جس کو اس نے سالوں تک علاقے میں اپنی دھمک سے بنای تھی یہ بابا کا بلڈوزر ہے جب یہ چلتا ہے تو پڑے بڑے مافیا پنہ مانگنے لگتے ہیں پارک کی جس زمین پر یہ اویر فیکٹری بنائی گئی تھی وہ فیکٹری رینو گپتا کے نام پر ہے مافیا بدن سنگھ بدو کی شہ پر بنی تھی فیکٹری پندرہ سال پہلے کیا تھا پارک پر کب سا بلڈوزر نے ڈھا دیا بدو کے گناہوں کا قلعہ میرٹ کا یہ مافیا بدن سنگھ بدو کئی ماملوں میں وانچھت ہے کانونی کاروائی سے بچنے کے لیے وہ فیلال فرار ہے لیکن بلڈوزر نے اس کے قریبیوں کی کمر توڑنے میں کوئی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے فیلال یہ پارک اب بدن سنگھ بدو کی قبضے سے مکت ہو گیا ہے کانپور میں بھی بھو مافیا پر چلا بلڈوزر تالاب کی زمین کو کرایا قبضے سے مکت کیول میرٹ ہی نہیں کانپور میں بھی بلڈوزر اپنی کام پر لگیا ہے یہاں یہ بلڈوزر بھو مافیا پر چلا ہے چلا بھی ایسا کہ بھو مافیا کی آئینکار کو روند کے رکھ دیا کانپور کے برہ چھے میں ایک پرانے شیو مندر کے پاس ایک تالاب کی زمین پر قبضہ کر کے بھو مافیا نے گھر بنا لیا تھا کیڈیے کے مطابقے زمین قریب آٹھ کروڑ پچھتر لاکھ روپے کی تھی اور اس بھو مافیا نے تالاب پر قبضہ کر کے پکے مکان تو بنائے ہی تھے ساتھ میں اس کی ریسٹری بھی کروالی تھی لیکن جب بلڈوزر نکلا تو زمین کو پھر سے سمتل کر دیا ٹیم نیوز اسٹیٹ موسیقی